شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا الحمدللہ ہے وضاحت لا الہ الا اللہ ابزلترین ذکر اس لیے ہے کہ یہ اصل توحید ہے اور توحید کے مثل کوئی دیکی نہیں نیز یہ شرک کو سب سے زیادہ نفی کرنے والا جملہ ہے اور یہ دونوں باتیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں اور الحمدللہ سب سے افضل دعا اس معینی کر کے ہے کہ جو بندہ اللہ کی حمد کرتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ترجمہ اگر تم میرا شکر ادا کروگے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا تو اس سے بہتر طلب دعا اور کیا ہوگی اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ الحمدللہ سے اشارہ ہے سورہ الحمدللہ میں جو دعا اس کی طرف یعنی اہدن السراط المستقین اور یہ سب سے افضل دعا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کسی کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے جلدی یہ ہے کہ وہ کہنے لگتا ہے میں نے دعا کی مگر وہ قبول نہ ہوئی بضاحت اس سے معلوم ہوا کہ دعا کرتے ہوئے انسان یہ کبھی نہ سوچے کہ دعا مانگتے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا اور دعا قبول نہیں ہوئی بلکہ اسے مسلسل دعا مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ اس تاخیر میں بھی کوئی مسئلہت ہے جو صرف اللہ کو معلوم ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین طرح کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور باپ کی بددعا اپنے بیٹے کے حق میں دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی